ہالو فرنس آپ سبھی کا سواگت ہے فرنس آج ہم کچھا دس کے ہندی کا مارڈل پیپر دیکھیں گے فرنس آپ کے دو ہزار چوبیس میں جو بورڈ کا اگزام ہونے والا ہے اسی پرکار کا پرشن پتھ آنے والا ہے تو فرنس اس مارڈل پیپر کو آپ دیکھ کر یہ انمار لگا سکتے ہیں کہ آپ کا پیپر دو ہزار چوبیس میں کیسے آنے والا ہے چلیے فرنس یہاں پہ ہم ہندی کے پورے مارڈل پیپر کو دیکھتے ہیں اور اس کا ساتھ میں آپ سبھی کو انسور بھی بتائیں گے فرنس یہاں پہ دیکھئے کہ جب آپ کو پرشن پتھ ملے گا تو اس میں جو سمیں رہے گا آپ کے لیے تین گھنٹہ پندرہ منٹ کا سمیں ملے گا آپ کو جو پڑانک رہے گا ستر نمبر کا رہے گا دیکھیں فرنس آپ کو یہاں پہ نردیس دیا رہے گا اس نردیس کو آپ ایک بات ضرور پڑھ لیجئے گا دیکھیں پہلا نردیس جو ہے کہ پرارم کے پندرہ منٹ پرچھارتی کو پرشن پتھر پڑھنے کے لیے نردھائیت کیا گیا جیسے ہی پرشن پتھر ملے گا تو آپ کو جو پندرہ منٹ ہے فرنس آپ کو پرشن پتھر پڑھنے کے لیے سمیں ملے گا پہلا نردیس یہ ہے دوسرا نردیس یہ ہے کہ پرشن پتھر دو کھنڈوں میں بھاجیت ہوگا کھنڈ آ اور کھنڈ ب پھر اگلا جو آپ کا نردیس ہے کہ پرشن پتھر کے کھنڈ آ میں بہوکلپی پرشن ہے جس میں صحیح وکلپ کا چین کر کے او ایم آر سیٹ میں نیلے اور کالے بال پوائنٹ پین کا صحیح وکلپ والے گولے کو پورو روپ سے آپ کو کالا کرنا رہے گا اب آپ کا اگلا نردیس ہے فرنس دیکھیں کھنڈ آ میں بہوکلپی پرشن ہے دوسرا پرتیک پرشن کے لیے ایک انکہ نردیس کیا گیا ہے یہاں پہ آپ کا پانچوہ نمبر کا جو نردیس ہے کہ او ایم آر سیٹ پر اتر انکت کیے جانے کے بعد اسے کاٹے نہیں تدھا ایریزر تدھا وائٹنر کا آپ کو پریوک نہیں کرنا ہے آپ کا اگلا ہے کہ پرتیک پرشن کے سمک انکہ نردیس کیا گیا ہے یہ نردیس ہے آپ نردیس پہلے سے جانتے رہیں گے تو آپ کو پرشن پتر میں اتنا سمک گوانے کے اوشکتہ نہیں ہے یہی نردیس آپ کے سیم ٹو سیم بورڈ کے اگزام میں آتا ہے چلے فرنس یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں کھنڈ آ کی جو بہوکلپی پرشن ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیپر میں کیسا پرشن آنے والا ہے دیکھیں یہاں پہ پہلا پرشن ہے کہ بابو گلاب رائے کسی یوگ کے لیکھک ہے جس کا آپسن اس کے سامنے ہے کہ بھارتیندو یوگ ڈیوویدی یوگ شکل یوگ یا سکلانتر یوگ تو دیکھیں فرنس جو بابو گلاب رائے جو تھے آپ کے لیکھک شکل یوگ کے تھے اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا شکل یوگ اگلے نمبر کا سوال آپ کے سامنے ہے کہ چنتہ مڑی کس ویدھا کی رچنا ہے دیکھیں فرنس اس کا آپسن ہے کہ نیبند ہے ناٹک ہے قویتہ ہے یا کہانی ہے تو فرنس جو دیکھیں یہاں پہ چنتہ مڑی ہے آپ کی ایک نیبند ہے اس کا صحیح جواب کیا ہوگا اے ہوگا ٹھیک ہے آپ کا اگلہ سوال ہے کہ گبن کس کی رچنا ہے آپسن ہے مونسی پریم چندر کی ہے نیرالا جے شنکر پرساد یا ہری کرش پریمی کا تو فرنس دیکھیں اس کو یاد رکھئے گا بہت زیادہ ایمپورٹن سوال ہے کہ جو گبن ہے مونسی پریم چندر کی رچنا ہے اس کا صحیح جواب کیا ہوگا آپ کا اے ہوگا تو گبن کس کی رچنا ہے فرنس مونسی پریم چندر کی ہے اس کو آپ یاد رکھئے گا چلیے اگلے نمبر کے سوال کو دیکھتے ہیں دیکھیں اگلا سوال آپ کا ہے کہ سکل یوگ کی سمیں اوہدھی کیا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ آپسن دیا ہے کہ 1936 سے لے کے 1943 تک یا 1919 سے لے کے 1938 تک یا 1900 سے لے کے 1918 تک یا اپریوکت میں سے کوئی نہیں تو فرنس آپ اس کو یاد رکھئے گا جو سکل یوگ کی جو سمیں اوہدھی ہے 1919 سے 1938 تک اس کا صحیح جواب کیا ہوگا بی والا آپسن کریکٹ ہوگا ٹھیک ہے اگلا سوال آپ کا ہے کہ نیڑ کا نرمال پھر کس ویدھا کی رچنا ہے یہ آپ کی ایک جیونی ہے یہ آتمکتہ ہے یا ساتھاتکار بھینٹ وارتہ ہے یا ریکہ چتر ہے تو فرنس دیکھیں نیڑ کا نرمال پھر کس ویدھا کی رچنا ہے فرنس تو اس کا صحیح جواب آپ کا ہے یہ ایک آتمکتہ اس کو آپ یاد رکھئے گا کہ نیڑ کا نرمال کیا ہے پھر یہ ایک آتمکتہ ہے ٹھیک ہے اب اگلے نمبر کے سوال کو دیکھتے ہیں پھر یہ پرواز کس یوگ کی رچنا ہے آپسن ہے دیوویدی یوگ کا ہے بھارتیندوی یوگ کا ہے پرگتی وادی یوگ یا چھایا وادی یوگ تو فرنس دیکھیں جو پریہ پرواز کس ویدھا کی رچنا ہے یہ ایک دیوویدی یوگ کی ہے تو اس کو آپ یاد رکھئے گا کہ جو پریہ پرواز ہے یہ دیوویدی یوگ کی رچنا ہے تو اس کا صحیح جواب یہ ہوگا ٹھیک ہے آپ کے سامنے اگلے نمبر کا شوال ہے کہ مدھو شالہ کس کی رچنا ہے آپسن نے رامداری سنگھ دنکر کی ہے ہری آود کی ہے ہریون شرائے بچن کی ہے یا سمیترانل پنت کی ہے تو فرنس اس کا صحیح جواب آپ کو ہوگا ہریون شرائے بچن تو مدھو شالہ کس کی رچنا ہے آپ یاد رکھئے گا جو مدھو شالہ ہے ہریون شرائے بچن کی رچنا ہے جس کا آپسن سی صحیح ہے اگلہ سوال فرنس ہے کہ بھارت بھارتی کس کی رچنا ہے آپ کا آپسن ہے سیارام سرڑ گپت کا مہتر شرڑ گپت کا جیس انکر پرسات کا یا مہا دیوی ورما کا تو فرنس دیکھیں جو بھارت بھارتی ہے تو یہ کس کی رچنا ہے فرنس تو یہ رچنا ہے مہتر شرڑ گپت کا اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا فرنس بی بھلا آپسن کریکٹ ہوگا کہ بھارت بھارتی کس کی رچنا ہے تو مہتر شرڑ گپت کی رچنا ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آگے آوگا چلی اگلے نمبر کے سوال کو دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ آدھونی کال کب سے کب تک ہے ٹھیک اگلے نمبر کا سوال ہے دسوال نمبر کا کہ مطی رام کس یوگ کے کبی ہے آپسن آدھونی کال کے تھے یا آدھونی کال کے یا بھکتی کال کے یا ریتی کال کے تو فرنس دیکھیں مطی رام جو ہے آپ کے ایک ریتی کال کے کبی تھے اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا دیوال آپسن صحیح ہوگا کہ مطی رام جو ہے ریتی کال کے کبی تھے آپ کے سامنے اگلے نمبر کا سوال ہے کہ ہاں سرست کا اسثائی بھاو ہے ٹھیک ہے تو فرنس دیکھیں یہ پرشن آپ کے بورٹ کے اگزام کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ہاں سرست کا اسثائی بھاو ہے اس کا آپسن صحیح ہوگا رتی ہوگا ہاں سوگا یا نروید ہوگا تو فرنس دیکھیں ہاں سرست کا اسثائی بھاو کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا ہاں سرست کا اسثائی بھاو ہے ہاں ٹھیک ہے اس کا صحیح جواب کیا ہوگا سیو اللہ صحیح ہوگا اگلا سوال ہے آپ کا سوہت اوڑھے پیت پات شام سلون گات منو نیل ملی شیل پر آت پریو پرکاش دیکھیں اپری یک پنکتی میں کون سا الانکار ہے یا اپما الانکار ہے یا اپرچھ الانکار کا پچان ہو تو منو مانو یہ سب آتا ہے یہ آپ کیا ہو جاتا ہے اچھا الانکار ہو جاتا ہے یہ پی اس کا صحیح جواب بی والا اپسن صحیح ہوگا اگلے نمبر کا سوال ہے تیرے نمبر کا رولہ چھند میں کل کتنے چرڑ ہوتے ہیں تین ہوگا دو ہوگا چار ہوگا یا پانچ ہوگا تو جو رولہ چھند ہوتا ہے اس میں چار چرڑ ہوتے ہے اس کا صحیح جواب کیا ہوگا سوال اپسن صحیح ہوگا تیرے نمبر کا ٹھیک ہے آپ چودہ ماں کا ہے اکرسل سب میں کس اپسرگ کا پریغ کیا جاتا ہے دیکھیں اپسرگ کا مطلب ہوتا ہے جو سب ہوتا ہے پریغ سب جڑا ہے یہ آپ دیکھیں گے آکرسل میں کیا جڑا ہے آپ اپسرگ کیا ہوگا ہوگا صحیح ہوگا ڈی وا ٹھیک ہے آپ پندرہ نمبر کا سوال ہے پرتے کے کتنے بھید ہوتے ہیں پرتے کے دو بھید ہوتے ہیں پانچ ہوتے ہیں چھ ہوتے ہیں یا تین ہوتے ہیں پرتے ہوتا ہے پرتے کے دو بھید ہوتے ہیں اس کو یاد رکھئے گا پرتے کتنے بھید ہوتے دو تیس پرشن کا صحیح جواب ہوگا ایک ٹھیک ہے اگلے نمبر کا سوال ہے پیتامبر میں کون ساماس ہے پیتامبر میں کرمدار ساماس دوند ساماس بہوبری ساماس یا تطپر ساماس پیتامبر میں ہوتا ہے آپ بہوبری ساماس اس کا صحیح جواب ہوگا بھی سوری دوستو سی والا آپ صحیح ہوگا بہوبری ساماس پیتامبر میں کون ساماس ہوتا ہے بہوبری ساماس ہوتا چلی اگلے نمبر کا سوال کو دیکھتے ہیں اگلے نمبر کا سوال ہے آسو کا تصم روپ ہے آسو کا تصم روپ کیا ہوگا آسرو ہوگا یا انشو ہوگا یا رونا ہوگا آن دیکھیں فرینس آسو کا تصم روپ ہوتا ہے اس کا صحیح جواب کیا ہوگا ایوال آپ صحیح ہوگا ٹھیک ہے آپ کا 18 نمبر کا سوال ہے یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے چار آپ سن ہیں جس میں سے یا سن دی کا ستر ایک یا چی ہوگا صحیح جواب کیا ہوگا صحیح ہو جائے ٹھیک ہے اب 19 نمبر کا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے 19 کہ فلس شبد کا وقت ہوگا فلس شبد کا وقت کیا ہوگا دیکھیں یہاں خشتی وقت ایک وچن ہوگا یا سبتمی وقت دی وچن ہوگا خشتی وقت بہو وچن ہوگا چطور وقت بہو وچن ہوگا تو فرنس اس پرشن کا صحیح جواب ہوگا سبتمی وقت دی وچن ہے کون سبتمی وقت یا پرثم پورو ایک وچن ہے ات پورو بہو وچن ہے یا مدیم پورو دی وچن ہے تو فرنس اس کا صحیح جواب ہوگا پرثم پورو ایک وچن ہے ٹھیک ہے پرثم پورو ایک وچن ہے سوری دوست ایک وچن ہے اس کا صحیح جواب بی ول آتے یہاں بورڈ کے اگزام میں 90 پلس آپ سکور کر سکے ٹھیک ہے فرنس چلی دیکھیں آپ پورو اتما پرشن کو دیکھتے ہیں دیکھیں کس پرکار کے سوال پوچھتے ہیں اس کو دیکھ کہ آپ اسی حساب سے اپنی تیاری کیجئے گا جس سے دو ہزار چو بیس کے پیپر میں آپ آسانی سے 90 پلس مارک پرابط کر سکے دیکھیں پرشن پوچھتا ہے اس پر آدھاری تین پرشن کا اتر دینا ہوتا ہے اس کو پڑھ کے جو رکھانکیت اس طرح کیا ہے اس میں سے دیکھیں آپ پوچھتا ہے اوپر یک دانس کا سندرب لکھنا رہتا ہے یہ آپ بتاتے کس پرکاس سندرب لکھا جاتا ہندی کا پھر اس کے علاوہ گدیان کے رکھانکیت انش کی بیاک کر رہا ہے یہ کوئی بات نہیں ہے ایک سوہ بھاو اور روچی کے لوگوں میں ہی مطرتہ ہو سکتی ہے سماج کی ویبھن دیکھ کر لوگ ایک دوسرے کی اور آکرسی ہوتے اتنے بھاگ آپ کو اس کا بیاک کر نا ہے یہ آپ کے ہندی کے کتاب کتاب پڑھتے ہوں گے اگلا سوال تیسرا نمبر کا پوچھے گا سماج میں دیکھ کر لوگ ایک دوسری اکرسی ہوتے اس کے بارے میں اس کا انسور آپ کو دینا ہے ٹھیک ہے یہ سوال آ رہا تو ٹھیک یہ نہیں آ رہا ہے اس کے لئے اتھو میں دیا رہتا ہے یہ پہ اس گدانس کو رکھانکت جہاں پہ دیا ہے اور یہ لے کر پورا پڑھ گا آپ پوچھتا کیا آپ سے اوپر یوگ گدانس کے جیسے یہاں بھاو کس کا اس پش کرنا ہے پرام پیتا کی اچھا کے ویرود اتنا ساحاس پیتا جی کیا بھیک نہ ملے گی کیا کوئی ہندو بھو پریش پر نہ بچا رہ جائے گا ٹھیک ہے دیکھ اتنے بھا کا کیا کرنا آپ کو اپنے شبدوں میں اس کا بیاکھیا کرنا تھا پھر اس کے علاوہ محمط دوارہ کس کار کو عشور کی اچھا کی بھرود بتایا گیا ہے تیس پکاس ان تین وں آپ چڑھ کمل بندو حری رائی جا کی کرپا پنگ گری لے ہوں اندھے کو سب کچھ در سائی بہیر سنے گونگ پونی بولے رنگ چلے سر چھتر دھرائی سورد سوامی کروڑا میں بار بار بندو تی پائی اس کو پڑھنا ہے اور یہاں سے رکھان کت بھاگ صرف آپ کو انسور دینا چلی دیکھیں یہاں پہ بھئی چھ نمبر کا پرشن آتا ہے آپ کے بور کے اگزام میں کت نمبر کا یہ پرشن چھام نمبر کا دیکھیں یہاں پہ اپری سنسکریت سنسکریت گدیانس میں سے ایک سندرب صحید ہندی میں انواد کرنا ہے اب یہاں جو گدیانس دیا ہے اب اس کو آپ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد دیکھیں اتھوام دیا یہ گدیانس آپ کا سندرب آرہ ہے تو لکھیں یا اس کے نیچے والا ان دونوں میں سے کوئی کرنا رہتا ہے آپ صرف یہاں پہ کیا کرنا تھے سنسکریت گدیانس میں ایک سندرب صحید ہندی میں انواد کرنا تھے اس کا سندرب لکھنا ہے سندرب لکھنے کے بعد اس کا آپ شبدوں میں ہندی میں روپان در کرنا ہے پانچ نمبر کا پرشن ایک سمجھ میں آگئے پرشن دیا اس پد کو آپ دونوں کو پڑھنا ہے اس کو پڑھ دونوں میں سے یہ آرہی ہے دیکھیں اتھو مطلب ہوتا ہے ان دونوں میں کوئی ایک ہی آپ کو پیپر میں دیانا رہتا ہے سندرب لکھنا ہے اور اس کا ہندی میں انواد کرنا ہے اس کو سندرب لکھئے کس سندرب ادھار پڑھ ملکہ پرشنوں میں سے کسی اک اتھر دیجئے جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ پتایا جاتا ہے کہ مکتی دودھ پڑھ رہے ہیں کہ جواتی جوار خند کاب پڑھ رہے ہیں بیوار مکت کاب پڑھ رہے ہیں پو جا خند کاب اس میں سے اتنے دیں کتنے دیں دیں ایک دودھ تین چار پانچ چھے میں سے آپ کو صرف کیول کیول ایک ہی اس میں سے کرنا رہتا ہے اور وہ کھنڈ کاب کون سا پڑھ رہے ہیں تو اس ہی نمبر کرتا ہے سمجھ میں آگئے آپ کو چھاو پرشن نہیں کرنا دیجئے کس پکاس رہے گا تو سمجھ میں آگئے ہوگی جیسے مکتی دودھ کھنڈ کاب آدھار گادی جی کا چر کرنگ کیجئے مکتی دودھ پڑھ رہے ہوگی اس کا حل کیجئے دوسرا نمبر مکتی دودھ کھنڈ کاب کے چطورت سرگ کا کتھانک اپنے شبدوں میں تھی دیکھیں یہاں پہ بھی کیا سمجھ میں آگیا ہوگا یہ پرشن پوچھتا ہے یہ آپ پڑھ رہے ہوگی یہ پرشن کھا تک ہے یہ سوچ سب سمجھ میں آگئے ہوگا آپ سوال دیکھ سکتے ہیں کہ دیئے گئے لیکھ میں سے کسی ایک جیون پرچے لکھتے ہوئے ان کی ایک پرمک رچ نا کا لیک پرشا جی سنکر پرشا اچھا رام چندر شکل اس میں سے ایک کانی آپ جیون پرچے لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کو پرشن سمجھ میں آگیا ہوگا ہوگی تی میں سے کسی ایک کا جیون پرچے دیتے ہوئے پرمک رچنا کا علیک بھی کرنا ہے جیسے گروہ سوامی تلسی داس سمیترا نندپنت یا مہا قوی سور داس ان تینوں میں سے کسی ایک قوی کا ہی آپ کو جیون پرچے لکھتے ہوئے اس کی رچنا کا علیک کرنا ہے جو پانچ نمبر کا آپ کا پرشن ہے ٹھیک ہے چلے اگلے نمبر کے سوال کو دیکھتے ہیں آپ کے سامنے اگلے نمبر کا سوال ہے دیکھیں فرینس یہ کیا ہے ساتوا نمبر کا کہ اپنی پارٹ پستک میں سے کانٹھست کوئی ایک سلوک لکھی جو اس پرشن پتر میں نہ آیا ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنے نمبر کا ہے دو نمبر کا ہے ایک سلوک لکھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے اگلے نمبر کا سوال ہے کہ نیم نلکت میں سے کنی دو پرشنوں کا سنسکریت میں دی جہا ٹھیک ہے اتر سنسکریت میں دینا ہے جیسے بھارتی سنسکریت مولم کم اسٹی اس کا سنسکریت میں جیسے آپ کے یہ کتاب کا ہے اس کو پڑھ کے یہ آپ کے سامنے چار ہے چار میں سے دو کا ہی انسور آپ کو دینا ہے یہ چار نمبر کا پڑھتے دو نمبر کا پرشن ہے ٹھیک ہے اس چار میں سے دو کا ہی انسور آپ کو دینا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اگلے نمبر کا سوال ہے جو کی لاشٹ ہے اور دیکھیں فرنس اس کو تو آپ یاد کر کے ہی جائیے گا دیکھیں کیا ہے کہ نیم نلکت میں سے کسی ایک کوئی سے نبند لکھیں اور یہ دیکھیں نبند نو نمبر کا ہے ٹھیک ہے فرنس دیکھیں یہاں پہ چار دے گا ان چاروں میں سے کسی ایک پر ہی نبند لکھنا ہوتا ہے جیسے پاری برا سرچھڑ کے اپائے کے بارے میں اس پر نبند لکھئے یا آتنگوات کارڑ ایم نبارڑ پر جن سنکھیا لاب ایم ہانی پر ناری ششکتی کروڑ پت ان پانچوں میں سے کسی ایک پر ہی آپ کو کیا کرنا رہتا ہے نبند لکھنا رہتا ہے یہ نو نمبر کا ہے دیکھیں فرنس یہاں پہ آپ کا ہندی کا یہ مارڈل پیپر تھا اس مارڈل پیپر کو آپ دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا پیپر کس لیول کا بنتا ہے اور کئی سے آپ کی پیپر ایکزام میں آنے والے ہیں ٹھیک ہے فرنس دیکھیں فرنس اسی پرکار کے آپ کو سبھی ویسے کا مارڈل پیپر آپ کو پروائیڈ کریں گے یادی آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ساتھ میں سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں ٹھیک فارواتین